اے گروہ صاحب جیو بارہ ہیں ورے گرباس واسک جمدے ہی سک لئی اداسی مایا وچ اتیت ہوئے مانا ہٹھ بدھ نا بند کھلاسی پیو بیاس پربودیا گور کار جنک سہج عویاسی تاج درمت گرمت لئی سر تر جوٹ ملی شاپاسی گور اپدیش اویش کار گرب نیوار جگت گر داسی پیری پیپا خاک ہوئے گرمت پاؤ پگت پر گاسی گرمک شکفال شہج نیواسی گرمک شکفال شہج نیواسی واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح گریب نوائل ستگرو سرب کلا سمرت دین دنیا دے مالک راب دے پرتاک شروع ستگرو شری گرو گرند صاحب پادشاہ جی دے چرنہ وچ سبائی مان ستکاری یوگ گروہ خالصہ سالسنگت جی یوگ ستگروہ نے اپار بخش شکیتی ترس کیتا ہے اپنے چرنہ وچ بیٹھن لئی پریریت کیتا ہے اور بیٹھن لئی تھاں بخشی ہے اس شکران نے تو سکھ اپنے گروہ نرسانج کون دی ارمبتہ کر دا ہے کیونکہ یہ بھی گروہ دی کھچ ہے کہ کوئی شریر گروہ کے چرنہ وچ بیٹھ جائے تاں آج دے سمیں وچ میں آپ جی نال جو بینتیاں کرنی ہیں خودے وچ پائیس ہے بھائی گرداس جی دوارہ اچار نکیتیاں ہوئی ہیں وارہ وچ وار نمبر پچی دی گیارہ دس اور گیارہ نمبر پاوڑیاں ہیں اور اس طرح کے دو پاوڑیاں ہور بھی اس پر کر نل مل دیاں ہیں جنہ کو سمیں وچ جدر نو بچار جائے گی اس حساب نل آپ جی دے چرنہ وچ بینتی کیتی جائے گی آج دے پر شنگ بچ پائی گرداس جی نے ایک بہت بڑے مونی دا جکر کیتا ہے ایک بہت بڑے عویاسی دی چرچہ کیتی ہے جیڑا بارہ سالنا دا عویاسی سی بارہ سال تک کہندے نے پرانی روایت دے انسار کہندے بارہ سال اوڈا جنم نیسی ہویا ماں دے گرم بچ بارہ سال دیا جمعے کے تسی شبد سنیاں بارہ ورے گرباس واس جمدے ہی سک لئی اداسی جنم لے دیاں سار اداسی ہو گیا کارشٹ دیتا پروار تیاغ دیتا یہ تھے بارہ سال بچ جنم ہونا قدرت دے نیم دے انکول نہیں قدرت دے نیم دے انسار ناؤ داس مہینے دی اے کاروائی ہے جدے بچ منکھی سریر جنم لیندہ ہے پھر کدھر اشارہ کیتا گیا ہے اصل وچ اس شبدان وچ دسیاں گیا ہے کہ بارہ سال اس ٹانگنال سکدیو نے تپسیاں کیتی جویں ایک بچہ ماں دے شریر بچ ریندہ ہے اوڈی کے میں دی حالتے نہ بولدہ ہے نہ ویکدہ ہے نہ کچھ سوندہ ہے نہ کھاندہ ہے پرانہ دے رہی پوجن لیندہ ہے اشارہ کیتا ہے بھی تپسیاں بھی انی کٹھن وہ چھوٹی موٹی نہیں بھی ایک کھنٹہ ادھا کھنٹہ دو کھنٹے داس دین نہیں تے پھر ہو دے وچ گلہ میں کر لیں یا وچ نہیں کہن دے لگا تار بچہ جویں ماں دے گرب وچ ریندہ ہے اس طرح سریر دی صد بودی نہیں کٹھنے بیٹھا ہوئے اس طرح دے اے یوگ مات دے وچ آج بھی جوگی اس طرح دے مل سکتے ہیں جڑے دس دا سال توں کہیں دے ایک تھانتی کھڑے وہ ایک سریر دی سادنہ ہے سریر دا بگیان ہے پر اس پوڑی وچ اگے بچن کیتے نے کہ انہیں انہی لمحی تپسیا کر لیں بارہ سال تک نہ کسے انہوں بکھیا نہ کسے دی گل سنی کانمی بند اکھاوی بند بغناوی بند اتنی چیزیں بند کر دیتی تے کہن دے انہیں بارہ سال بعد او دے اندر ایک پرکاش پیدا ہویا انہوں کیا جنم ہو گیا کچھ نہ کچھ انہوں ملیا پاور مل گئی طاقت مل گئی کیونکہ اس کاردے بچ ایک موڑ ایسا جتھو دو راہ کھل دینے ایک شیب دا ایک شکتی دا شیب شکت آپ اپائے کہ کرتا آپ پہ حکم ورتائے حکم ورتائے آپ بکھے گرمک کسے بجھائے توڑے بندن ہوئے مقت شبد مان بسائے کہیں دے او تھو راہ دو جاندے نے پگت بندہ بندگی کر دائے کی فرق ہے اس پوڑی بچ اس فرق نو دسیا گیا ہے بھی گرمت گرسکھی دی بندگی کیے تے جیڑی پراتن تپسیا دی ساری کاروائی سی او دے کی ارث نکل دے بارہ بارہ سار بھی بیٹھے رہے اساڑے بچ بھی ہونے چالدہ ہے لمحے لمحے تپسیاں دی گان کیتی ماں پرشانے کوئی شک نہیں پر فرق سی ہو اکے جا کے دسنگے بھی او دے بچ اس سادنا بچ تے اس سادنا بچ فرق کیے انہوں سمجھنا بہت جروری ہے نہیں تے راہ دو جاندے نے جاپدہ او بھی یہ جڑا اپنے آپ نو او دے بچ لین کرنا چوندہ ہے جاپدہ او بھی یہ جڑا اپنے آپ نو جاپ کے بٹا کرنا چوندہ ہے سادگروں نے دو راہ دسے نے اے دو راہ نے جیڑا بھی آدمی ساڑے بچ اے نہیں اسی انہوں دوست دے سکنے اسی سیوا کریے اسی جاپ کریے اسی پاٹ کریے ساڑے اندر ایک سوچ ہے انہوں کے اندر اچھا شکتی ہے جو شد نہیں تے یاد رکھنا سادگروں نے کیا مات تھوڑی سیو گواہی ہے گواہ سکنے ہیں جو نا دی گواہ چکی ساڑی بھی گواہ سکتا ہے تاں ہی تے کیا بھی گربن پگت نہ ہوئے کیوں پگتی تے بندہ صدی بھی کر سکتا ہے بیٹھا ہے جڑا انہیں شبت جاپنا ہے وہ گروہ تو بیڑا بھی بندہ جاپے گا میں بھی جاپ سکنا پر فرق کی پہ گیا گروہ اچھا شکتی نوں پہلا شد کر دا ہے تے پھر سکھ نوں تاکہ دیں دا راہ دو نے جاؤں ہی کسے نے سیوہ کی تی جاؤں ہی سمرن کی تا بندگی کی تی او دے سامنے دو راہ آگئے ایک شکتیاں دا ایک رب دے بریم دا ایک اپنے آپنوں وڈے بناؤن دا ایک اپنے آپنوں او دے بچ لین کرن دا ان راہ دو سان ایک لبائے مانے تے ایک فکہ پھائی حیرت ہوئے نے کرم کہیں دے حد ہوگئی ہے کدھر دی کتھا سنی نمی جے منگنے ہی کچھ نہیں تے کرنا کھا دے واسطے میں کہے ایتھ ہی گلکھ لوگی جے اندر کچھ لین دی برتی ہوئی تے اے سارے جاپتاپ درباشے بڑا روپ تارن کر جن ستگرو کہیں دے نے بانی دے پوجھ لگا ہے پیر آکھی ہے سب ملے سنسار پوجھ لگا ہے پیر آکھی ہے لوگ کہیں دے پیر بڑا بٹا ہے پوجھا بڑی ہندی ہے دیوے بڑے جاگ دے سب ملے سنسار تے سنسار نے تے ملنے ہی ہے سنسار نے تے بجار چلونا ہے مارکٹ چلونا ہے انہیں تندہ کرنا ہے تے تندہ ہوتھو پورا اندر پورا گروہ کہیں دے بھی سکھ نو جو تیری میں جرور اس پکھوں میں سہتہ کرانگا تے نو مان تان جرور دیاں گا مان مانگو تان مانگو تان لشمی سوت دے ساجنو تو میت میرا پرے تھے فرق پہ گیا جیڑے سکھ نے مان مانگیا ہے تان مانگیا ہے سوت تان لشمی مایا بھی مانگی پتر بھی مانگیا ہے دودھ بھی مانگیا ہے اے دے بیچ ایک اور گل مانگ لی کہیں لگے ساجنو تو میت میرا تو میرا مطر ہیں انہیں سی کہنیا تینو مطر نہیں بنونا باقی سارا کچھ میں نو دے دے حجور نے اے تھے آکے ایک گل سانو دست دیتی بھی تو مینو دا مطر بنو دا نہیں میرے کلو مانگی سارا کو جن آٹھ جدن میں کئی باری اس چیز نو روپیٹ کیتا بھی پیم چاند آیا تے ساتھ گروہ کلگی تر پادشاہ دے تے ہاتھی پرسادی چور کر رہا سی حران ہو گیا پہلی باری بکیا بندے تا چور کر دے نے ہاتھی چور کر رہی جانتا نالے چٹے چٹے رنگ دا ہاتھی بڑا حران ہویا پچھے کھڑا سی پرسادی آتھی ساتھ گروہ وچ سبائے ماننے پر تے پیم چند مڑیا گل بات ہوئی چلا گیا جا کے وزیر نو پیج دیتا کہیں دے جا دے بھی داس گروہ گوبین سنگھ نو کہہ بھی میں نو پرسادی آتھی دے دے میں تاں کو شنہ ساتھ گروہ نے ایک بچن کیتا کہن لگے عمر تے پیم چند تھی میرے تو جادی پر اکڑ بڑی چھوٹی ہے کہیں دے حد ہو گئی میں اگے بیٹھاں تے پرسادی آتھی پچھے بے میں اگے آن جیڑا اگے بیٹھا ہو نہیں دیسیا پچھلا دیس پہا جیڑا چور کر رہا میں نو وہ نے کچھ نہیں سمجھیا تاں کیا نو پرسادی آتھی دے پرسادی آتھی بڑا ہو گیا تے گروہ گوبین سنگھ جی چھوٹے رہ گئے اسی آج کم آگے بھی پیم چند نکمہ سی بے بکوف سی میرے خیال بھی ساڑے نہ لو تے پھر بھی کچھ نہ کچھ سیاں ہو گئے مانگ دے کم اسی بھی کرنے آ ایک گروہ گراند صاحب جی بانی نہیں اسی مانگ دے اور سارو کچھ گروہ گراند صاحب تو مگ لے بہت کٹ سریر نے جیڑے گروہ کلو سکھی مگ دے ہون سکھی دا ہیرہ مگ دے ہون بس اے تھے آکے راہ دو بن گئے ایک پریم دا راہ ایک شکتیاں دا راہ ایک طاقتاں دا راہ ہاں جیڑا پریم دے راہ تے تریا اگوں جا کے دومیں کٹھے ہو جن پریم دے شکتی دومیں ایک کو تھاں تے آجند دے شکتی پریم دے ادین آجندی ہے وہ برت سکتا ہے کوئی شک نہیں پر جے پہلا برت لیا پھر پوجھ لگا ہے پیر آکھی ہے سب ملے سنسار نانک سچے نام بین سب ہو پوجھ خوار انہیں خواری کرنی ہے پوجھا کرنو باریاں دی بھی تکرون باریاں دی جے ہوتھے گالسی رب دے پیار دی جے ہوتھے گالسی ارداس دی سکھی دی پھر ہوتھے خواری نہیں اس کر کے ستگرو نے اتھے اشارہ کیتا ہے پھائی گرداز جی نے کہندے نے بارہ سال تپسیہ کیتی سخدیب مونی نے تپسیہ انہی کور سی انہی سکت سی جویں ایک بچہ ماندے سریر وچنا کچھ بیندہ ہے اکھا ہودیاں بند رہیاں سنسار وکھی نہیں کان نو دے بند رہے کسے دی آواز نہیں سنی مون ہو دا بند رہیا کچھ بولی نہیں اس طرح دی تپسیہ کیتی تے ایک شکتی دا اجاگر ہویاں طاقت انہوں دسا لگ بھی میں کچھ کر سکنا جے میں چاما ہو سکتا ہے جنم تا ہو گیا اداسی بن گیا گیر بے بستر پا گیا بہت کچھ ہو گیا سارا کچھ بدل گیا پر سکدیب نہ بدلیا اوہ ایریا جلا پیناس ایتھے آکے ہو گی گلتی سریر بھی بدل گیا شکتیاں بھی مل گیا کپڑے بھی مل گئے بڑا کچھ مل گیا بہت کچھ ملیا گروہ تیک بہتر سہوے سے نو کہیں دے نے مانرے گئے ہو ناکور اپدیش کہا پہو جو مونڈ مڈائی ہو پگموں کینوں پیش اندرو میں نہ مری ہوں میں جیڈی سیوتھی رہ گئی انہوں ساتھ گروہ کہیں دے نے سپنے کونجلا دیتی سریرتوں پر باقی تی ہوئی ریا سارا کوئی کونجلا دے نالکہ دی سپدہ صبح آبی بدلیا کونجلا دیتی اوپر لی پر شبہ آنا جدو بدلیا تے اگے پائی گرداس جی نے ادا جکر کیتا ہے کہیں دے مایا وچ عطیت ہوئے اے چھوٹی عوستہ نہیں توجہوں دینا اے پائی گرداس جی دیا پوڑیاں سکھی کماؤن واسطے بڑیاں جروری نے سننیا نہیں تے آج اسیے تھے فسے ہویا جتے سکھ دے فسے آیا سی جتے سکھ دے فسے آسی ساڑا بہت سارا بڑا لانا ہے تھے پسیا ہویا اداسی بھی ہو گیا تے ایک بڑی بڑی انہیں تو پسیا کیتی انہوں کہیں دے عطیت عوستہ پرابط کار لی عطیت دے اکھری عرث نے لنگیا ہویا جو لتار کے کسی چیز نو گجر جائے جو کسی چیز نو النگ گیا ہے انہوں کہیں دے عطیت مایا نو سکھ دیب لنگ گیا مایا چھٹ دیتی کھانا پینا میں کٹ کر دیتا کپڑے بھی کٹ پاؤں دا ہے عطیت ہو گیا خدا سی ہو گیا کٹ کر لے پر اندر ایک چیز سی او گرو دے چرنا بچ لین گرو تو بھینایا جو بڑا کچھ کر لیا ہے مایا بچ عطیت ہوئے عطیت ہو گیا مایا دے جیب بچ پیسے بھی نہیں پاؤں دا روٹی چنگی نہیں کھان دا فکی کھان دا ہے اس طرح رہن دا ہے پر اگے ایک رکاوٹ پہ گئی انہوں کہیں دے نے مان ہٹھ بودھ نہ باندھ خلاسی جیڑی مان دے بچ ایک ہٹھ دی بودھی ہے او دی باندھ خلاسی بچو نکل نہیں سکے باندھ خلاسی موقت نہیں ہو سکے بندن پیاریا ماننو ہو میں دا او او تھی پسیا ہے بچ جڑے آئے کیو یا لکھ چھڑ دیتا ایک نہیں چھڑیا بماری تے پھر او تھی رہ گئی لکھ تیاغ دے تیاغ دا مطلب ہے جیڑا مٹینوں میں تیاغ دا کلے سونے انہوں نے تیان دے آت اسی سکمانی صاحب بچ بچن پڑھو گے نا تیاغ دے مطلب اے نہیں کہ ایک بندے نے سونے دا کڑا لا دیتا تے تیاغی ہو گیا ساتھ گروہ کہیں دے مٹی بھی تیاغ کلے سونے نہیں تیسا سوبرن تیسی اس ماتھی ایک ہی ہویا بجے سونے چھڑ دیتا تے مٹی نو پڑھ لیا ایک ہی ہویا سنسار دا تن چھڑ دیتا تے ترمدی ہوں میں پہلنی شروع کر دیتی وہ تھے پس گیا وہ سون پہ آنے اندر کامنا ہوں سے ترہا کھڑی ہے اندر ماندی دنیا ہوں سے ترہا بنای ہوئی باقی سارا کچھ بدلی جانے بچوں جڑ نہیں نکل دی اندروں پاونامانی بدل دیا اندروں منگانی بدل دیا اسے ترہا ہی اندر سباہ بنایا ہویا ہے گہرائی دے بچ جڑ بچ وہ کچھ بیٹھا ہے وہ دے بچ تبدیلی نہیں آرہی کسے بندے نے بڑھے روجے رکھے بڑی تپسیا کی تھی کئی سال لا دیتے کئی کچھ پاسیا بھی لگا بھی میں کچھ ہو گیا آرے دو آرے دے آرے تھوڑیاں بھٹیاں بھی لا دیتے ہیں بھی تیرے کل کچھ ہن ہے تم کچھ کریں تے ہو سکتا ہے چوکچکا کے انہوں بھی اگے لا دیتا بہتے لوگ اس طرح ہی لگے ہوئے انہوں آرے دو آرے دے کہیں دے نبھی تم کچھ ہے وہ کہیں دے بھی جواب کیوں دے آن بنا دیتا انہوں کوجر پر ایک ڈنگے تھا تے جتھے بندے دا صبح آئے وہ تھے تھنڈ نہیں پئی وہ تھے ترپتی نہیں آئی وہ تھے کلپنا نہیں مکی وہ تھو گنڈ نہیں کھولی ایک اندر ماندی ہو میں ہوتی کھڑی رہی بچ پکڑ رہی تے گروہ کے سوارے اور ایک فقیر کوڑ گیا جڑا پہلا ساد کسی انہیں بڑی ساد نہ کر کے سہجے سہجے اس چیز نو جان لیا سی بھی فقیری ہندی کی فقیر کنو کہیں دے انہوں سمجھ لیا سی جد وہ تھے گیا انہیں کہا بھے میں بہت کچھ کیتا ہے بڑے سادن کوئی کسر نہیں چھڑی کھانا پینا بھی بند کیتا ہے بہت کچھ پر میرے اندروں ایک کلپنا جی نہیں جان دی اندروں ایک پڑکنا نہیں مک دی تے وہ کھڑے سانے کھو بیچے کہیں دے سجن آئے دے بارے گالو پھر کرانگے آہ کھو بیچوں پانی پینا ہوں دا ہے تے بدبو بڑی ہوں دی آہ بالٹی پھاڑے دا پانی کٹ سویرے لگا پانی کٹ شام پہ گئی اگلے دن پھر لگا وہ آئے کہیں دے بدبو ہٹی یہ کہیں دے نہیں بیچ چاہتی مار کے بکیا کہیں دے یہ نہ پانی کٹ ہے بدبو کیا ہوں نہیں ہٹی بیچ چاہتی پاکی وے کھا مری ہوئی بلی ڈکی ہوئی اوہ نہ کیا ہوں پانی ساری عمر کٹ دا رو جی بلی نہ کٹی پانی دی بدبو نہیں جائے گا ساری عمر پانی کٹ ساری عمر بالٹی لمکاندہ رو زور لائی جا تھک جا ٹوٹ جا بلی نہیں کٹی ہوں میں دی بلی اندرہ سی مار کے سٹی یہ جیون بچ پکڑ بڑی ہوئی سنسار دینا کی ہویا سنساری نہیں سا ہوں تا آرمک بن گئے اوہ بلی نکل دی نی بدبو جان دی نہیں تے اوہ تھی سکھ دیو پھسی ہوئے میں انہوں ایک کٹنا چیتے آئی ماں پرشان دے جیون بچ جو سنت بابا آتر سنگ جی مستو آنے والے فقیری کی ہے گر سکھیدہ جیڑا ستگرو نے فقیر بنایا اوہ کی ہے تے اوہ دے تو پہلہ فقیری ہو کے میں دیسے کی فرق ہے جہاں بابا جی حضور صاحب تو واپس مڑے عمر سار تو پہلہ مستو آنے صاحب جاندے جاندے راہ وچ ایک نگر کے وچ رکے وہ تھے ایک فقیر رہن دا سی بڑا بڑا تانترک سی ور سراف دین دا سی لوگ بڑے ہو دے تو ڈر دے ڈیرہ ہے ہوتا چیلے بالکے نے منتر آدھک پڑ لین دا ہے تانتر ودیا سکھی ہوئی ہے کام چلایا ہے لوگ ڈر دے کوئی کہن دا ہے نوہا دے نہیں دے سراف دے دے گا بڑا تندھا چلیا تے جیڑے رابدے پیارے ہوندے نے خون نہ دے بچ ویر کسے لینے ہوندہ سارے آواز تے پریمی ہوندے جدو کوڑو لنگ رہے سن وکھے آ اس بندے نے نیر بھی بنایئے کنارے بھی بنایئے نے بڑی منت کیتی ہے جب تب بڑے کیتے نے پر نیر سکھی پہ یہ پانی کوئی نہیں بچ رابدہ پیار کوئی نہیں جب تب بڑے کیتے نے لنگ دے لنگ دے چار بندہ ہے دے اتے بھی پائی دے یہ ساتھ گرو دا حکم اے میڑے آس کہیں دے نے اوہ تے دیرہ لالیا ٹک گئے کون ٹبے سن ایک تھاں تو ایک تھاں تے پانی سی صرف اوہ تے بیٹھ گئے تے بابا آتر سنگھ اوراں نے بندگی کرنی شروع کر دیتی جدو چوہی کہیں دے لنگے تے اوہ جڑا فقیر سی نا اوہ دے اندر آپ مہارے بنا یتن کرن تو یتن نہیں کی تھا نا انہوں پدہ بیگرو کی اندھا ہے اوہ کی وندہ بھی میرے سریل دے بچوں آپ پہ ہی بیگرو بیگرو دی آواز آ رہی ہے چوبی کا انٹر لائے انہوں نے بیگرو دے انہیں نیسی جب پہ آ نا انہوں پدہ سی سکھی کیوں دے انہیں تے بس سکھی آسی چار چلیسے کٹے تھے ورس راپ دے تھے کہیں دے بڑی حرانی دی کہ لے اندروں آپ پنے آپ پو اندھا سارا خود اناندہ آئی جاندہ ہے راست آئی جاندہ ہے جدو آکھ کھوڑ دا ہے تے ساریاں چیزیں بے چوئی جو اندر سی بار نجر آئی جاندہ ہے سارے رکھاں بچوں او دا نام نجر آئی جاندہ ہے اے واپریاں کیے آڑے دو آڑے بیکیا اٹھ کے کو من لگ پیا آپ نے نار گیاں مکہندہ بھی لب ہوئے تھے کوئی آیا ہے جنہیں میرے تے بخشش کر دیتی ہے میرے ریگستان بچ میں ہی پا دیتا ہے اندر تاجہ ہو گیا ہے راسنال پھر گیا ہے پر بابا ادھر سنگھ کے تے دور بیٹھے نے لبے نہیں اوہ لب لب آگے آگے کہ اندھے ملے نہیں تے وہ فقیر پھر بھی ابیاسی سی کہیں دے میں نو اینج لگ دا ہے کوئی گرنانک دا سکھے نہیں تے ہور کسے کوئی کرپا نہیں کر دا کون والے جنور نے دین والے کوئی نہیں اے کوئی پارپکاری ہے دین والے انہیں ایک اوہ تجربہ سی کہن لگے اس طرح نہیں انہیں لبنا ایک کوئی طریقہ اوہ تے ایک چرنا سی پانی دا سویرے جا کے ایک وجہ اوہ تے بیٹھ گیا جدو اوہ تے بیٹھا ایک وجہ بابا ادھر سنگھ وری آئے اوہ اس چرنے دے کے شنان کرن لگ بے شنان کی تا بولے نہیں وہ فقیر بیندہ ہے جدو شنان کر کے ادھر نکلے تے انہوں دس ناسی فقیری کیوں دیئے دوجہ کشیرہ بھی کول نہیں ایک کوئی پایا ہوئے انہوں ہی نچوڑ کے اسے تر ہی چلے گئے بیٹھ گئے انہیں نمشکار تے کیتی پر دوجہ دن انہیں سوچیا کوئی پیٹ لے کہ جہاں دوجہ دن گیا انہیں ایک پگ ایک پرنا ایک کڑتا تے دو کشیرے سوا کے لے بی کل نو سنتا نو پیٹا کرنے کیوں 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 نہ کل کشیرہ کوئی نہیں بیچارے وہ ہی پا کے گلہ ہی پا کے بیٹھ گئے نتنے مکر جدو لے کے گیا نا او سے ٹائم تے فقیری کیے دوسرے دن لے کے گیا تے بابا جی پھر اتھے آگئے انہ جدو شنان کر لے آتے بستر لے کے اگے گیا کہنے لگا مہارج پروان کرو آ سیوہ پروان کر لو انہ نے تیان لے کے بیٹھیا کہ اندے کی لے آئے کہ اندے کشیرہ نہیں سی تو آڈے کن آ لے لو ناں بھی نہیں کی تھی نہیں تے تیاغ دا بھی ہنکار ہو جاندہ ابھی میں نہیں لے دا لے جائے سو ایک کشیرہ چکیا دیڑا پہلا سی لائیا تے گروہ کے سوارے او پا کے تے دوجہ رکھے آنے جیڑا لائے آسے انہوں پانی بچھ روڑ دیتا جیڑے انہیں دیتے سارے انہوں نے وہ بھی پانی بچھ روڑ دیتے سارے کہنے دے جا میرا ایک نالی سبان دے دجھے نال لے کہنے دے انہیں پا جی کے ایک شیرہ پھڑ لیا جیڑا سٹے آسے اپنے نال لے گیا اندروں ساٹھ بجی جو منا توں فقیری کننوں کہنا ہے تے فقیری ہندی کیے ہو تے دجھے کے شہرے نوں یاتھ نہیں لوں دے توں تے ساری عمر لوکہ نوں اے ورس راہ دے کے کٹھے ہی کیتا ہے توں تے اپنے آپنوں بنایا یا اپنے اپنوں گوایا تے نہیں اس طرح کہنے دے نے جنہ دے اندر بسیا وہ بولن تو بینا ہی کوئی دست دے دے فقیری دا راج سمجھایا جنہوں گروہ نانک صاحب کہنے دے نہیں پرندے نا گراہ جار درست آب آستار پرندے بیہنگ بیہنگ دا ارتھے پنچی اس لئے یہ جڑا لفظ برتیا گیا نا بیہنگم کبھیر جیے نوں کہیں دے نہیں رہے بیہنگم کتے نہ جائی بیہنگم دا مطلب ہے اوہ پنچی جڑا سنسار دی اچھا تو مکت ہو گیا پاوے بچ روے پاوے بار روے اے اوہ دی مر جیے اوہ کیڑی بستہ اندروں ہو دی جیڑی لوچا سی اوہ میٹ گی سنسار دی ہون اس بندے نوں آپا کہہ سکنے ہیں ہون دجے نوں میں کچھ دے سکتا ہے دجا تے اجے اسی کہنے یا جی پاروپکار کرو ساتھ گروہ کہنے دے پاروپکار نوں کی کرنا ہے اجے تے تو آپ ہی نہیں رجیا دجیا نوں کی دائیں گا اجے تے من اندروں منگی جاتا ہے سنسار اور خواہشاں پر یا ہو یا نے پاروپکار پاروپکاری آئے جان پاروپکاری آئے پاروپکاری آئے جان پاروپکاری آئے جان پاروپکاری آئے جی دان دے پگتی لائن جی دان دے پگتی لائن جی دان دے پگتی لائن جیدان دے پگتی لائن جیدان دے پگتی لائن ہر شو لین ملائے جن پر اپکاری آئے 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 ایس لین شکھ دی چوڑی ویچ گرو گرن سہیب جی نے ایک داد پا دی تھی کہیں دے توں کچھ بڑھنا نہیں توں اپنے گرو برگا بڑھنا ہے ہور کچھ نہیں بڑھنا ہے اپنے آپنے پلاس کر دینا ویچ جوڑ دینا ہے توں بکھرا کچھ نہیں رہنا ہاں وہ بات دی گالے جے توں ایس کام دے ویچ گرو گرپا دوارا کام یاب ہو گیا تے ساتھ گرو نے پھر اے بچن کہہ دیتا ہون تیرے تے میرے ویچ کوئی بھرگ نہیں جیڑے اس طرح دے لوگ ہو گئے بابے بڑے بھرگے انہاں نوں ساتھ گرو نے کہہ دیتا آئے ایک شکھ نے شوال کیتا کہندے بانی تے کہہ رہی ہے گو جی چھنی نہ ہی بات گرنانک تٹھا گینی دات گرو ارجن دیو جی کہندے بھی ایک عل گپت نہیں کہ گرو ارگو بین سیب جی دی جیڑی دات ہے وہ گرو نانک نے تروٹ کے سالوں دیتا ہے گرو ارگو بین سیب دا جدو جنم ہویا وہ گرو نانک دیو جی نے دات کی تھی کہندے تُس ہی سنائی جاندے ہو بابے بھٹے نے بھار دیتا ہے بچن کیتا ہے میں انہاں نوں بہنتی بیابگ طورتے بھی کرنا ہوں نا باس کوئی نک سے ایسی سکھی نک ماؤن تو بینہی علان کر دیتا سکھی دے پرچارک بڑھن چلو یہ تینی دعویٰ پہ کوئی پورا کمال ہے گا پر کوئی نہ کوئی چھٹتا پہی ہوئے لنگ دیا 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 سانو پتے نہیں لگا دات کو نانک نے دیتی یہ پر جی بابے بھٹے دی بچ گل ہوں دی یہ او کیوں او تانسی گرنانک نے کیا سی بابا جتھے میرا واسا او تھے تیرا واسا گرنانک صاحب نے کیا جتھے میں واسنا جتھے توں واسنا او تھے میں واسنا ساٹھے بچ فرق کوئی نہیں ہوتے بابا بڑھا تے صرف دو لبھا جی نہیں اور بابا تے ڈڈاٹ آدھے ہوتے ہوتے گرنانک دیو جی دا نان آدھے ہوتے اور دو نا رہ گئے نہیں ایک جو ہوتا دو امورتی بس شریر دو رہ گئے او دا روپ بن گئے او دے بچ لین ہو گئے جنہوں گرو رام داس سچے پادشاہ جی کہیں دے پڑھئے پیار دے نال جنہر جہ پیاسے ہار ہوئے جنہر جہ پیاسے ہار ہوئے جنہر جہ پیاسے ہار ہوئے ہر جب آسے ہر ہوئے ہر جان ہر انتر نہیں ہر جان ہر انتر نہیں ہر جان ہر انتر نہیں ہر جب آسے ہر ہوئے اوہ دے برگے بننا اوہ دے بچ اپنے آپ نو مٹونا جے تے اے رہا پھڑ لیا تے سکھ نے اپنے آپ نوہ دے بچ لین کر دیتا گرو برگاہ ہو گیا ہون گل پلٹ گئی ایک بندہ چاہتا ہے بھی میں کچھ بنا ہوں اوہ کلہ رہ گئے ایک ساتھ گرو دے بچ لین ہویا تے ساتھ گرو نے کیا انہیں تے گل پکی ہے دو بچے نے ایک باپ دے ایک کہن دا ہے بھی میں آپ کچھ بنونا ہے میں بکھرے رہنا ہے ایک دوسرا ہے وہ کہن دا ہے بھی باپ دے نال رہنا ہے میند جرور کرنی ہے کوئی شک نہیں پر آگیا بچ رہنا ہے ستکار بچ رہنا ہے تے کی ہویا جیڑی باپ دی جہندار سی وہ ساری ہو دے نال لگ گئے ہیں انہوں کمائی نہیں کرنی پئی سکھی دے ارث کوئی کمائی نہیں ہے جیت اسے ڈنگے بچ جاؤ گے تھے سکھی کمائی نہیں جا سکتی یہ بکشی شے ایڈے وڈے کھ جانے دا کمائی نال ہوں میں بودہ نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارسی دے پہلے ہو گیاں کرنا کچھ چوندے نہیں سجائیے ہیں بھی یہ دے اتتانے ہوں زور دیتا جاندہ بھی سکھ دے پہلے پارٹ کر کے راجی نے پر اے کنیکشن جوڑا لیک سسٹم سی ایڈا سبند کوئی اور اے نے بھی اسی کچھ کرا کہتے اوہ دے ادار تے سنو ملے گا نہیں جتن کنیکشن ہو گیا جوڑ پہ گیا اوہ دے نہیں بھی لائٹ اتار نے پیدا کرنی ہے جیڑی نال جوڑی ہے لائٹ تے پیشوں آ رہی ہے انہیں بڑھ جگا دینا جگ پہنا جی بڑھ دے بچ پر کنیکشن جرور کرنا پہ گا اوہ دے تو بینا نہیں جی ایسی بکھرے جی انہیں آ پھر ہوتے کوئی لائٹ نہیں بڑھ بجرور لگے ہوئے نہیں بڑھ بڑھ بڑے جگ دا کوئی بھی نہیں تارہ بڑیاں لائٹ آن دی نہیں کیوں نہیں آن دی جو پاور ہاؤس کے اندر ہے اوہ دے نال سمپرک نہیں ہوئے سبند نہیں جڑیا سیکھ نے بڑے کرم کیتے نے تار میں کوئی بہت کوئج بہت کوئج اپنے آلے دوالے بھدیٹی پھیلدہ ہے پر گرو گرن صاحب دے کے اندرنا شبد نال سورت دی کنیکشن نہیں ہویا بلو بڑے لگے نے جاگ دا کوئی بھی نہیں اوہ دی لمکی جاندہ سارا کوئی پودو جگے کا جدو دے نال سانج پہے گی تے میں شبد دے ارد کرندہ جتن کرن سکھ دیو بارہ سال تپس بھی ریا اندرو میں نہیں مٹی انہیں پکڑ کر لیں جکڑ ہو گئی اے بڑی دھونگی چیز ہے مایا ویچ اتیت ہوئے مایا ویچ ہڑ دیتی مان ہٹ بودھ نہ بند کھلا سی پر جیڑی مان دے کے ریوچ بدھی دے مٹھیا گیان کٹھے کی تے سنونا نو توڑ نہیں سکیا پودے اندرو کرتا پا آب نے مٹیا کم کرنا تے کم تو وکھ رے ہو جانا اے سوار عبد ہے کم کرنا ویچ رہنا تے وکھ رے رہنا انہیں گال بڑی ہو کی ویچ رہنا میں سوکھا ہے وکھ رے رہنا میں سوکھا ہے پر ویچ بھی رہنا تے وکھرے بھی رہنا اے بڑا اکھا ہے انہیں رابنال سانج او دن بننی ہیں کیونکہ وہ کمیں رہن دا ہے جمیں وہ رہن دا ہے وہ میں سانو رہنا پائے گا سانج تاں بنے گی نا مطلطہ تاں بنے گی وہ کمیں رہن دا ہے بانی پڑھ کے وے کمیں رہن دا ہے گروہ تیک بہادر صاحب بچن کہن دے نہیں کاہر بن کھوجن جائی سرب نباسی صدا علیپا وچویت وکھرا ہوئی نرلے ہوئی جدن ایتھے سے کھا گیا ریا بیچتے ریا بکھرا ملاب او دن ہوئے گا نا بکھرے رہن نا ملاب اونا ہے تے نا بیچ رہن نا دعا نو گروہ صاحب نے کنڈم کر دیتا ہے نا کلے گریس نو پروان کیتا ہے تے کتے کتے تھوڑے جے بندے کھڑے کر دیتے جڑے بکھرے لگ دینے پر او نا نوی شیوہ بچی لائیا دنیا بچی رکھیا جو میں پائی گرداز جیسا نو بکھرے نہیں کر دیتا اس لئے پائی گرداز جی خود گریس تھی نہیں پر اونا نو ایک گل کہنی پہی کہ سرگ سگل تروں میں گریس پردان ہے بیچ رہنہ تے بکھرے من ہٹ بدھ نہ بند کلاسی تیاغ دا انکار ہو گیا ایک چیز جڑی سی وہ چھڑ دیتی باروں مایا چھڑ دیتی تے مایا نے اندر سنسار جا چلیا پھر کی ہویا او دا پتا سی بیاس منی بیاس رکھی بہت بڑا بدوان سی انہیں بیکھیا کہ میرے پتر نے تو پسیا بڑی کیتی ہے پاٹ بڑا کیتا ہے فس کیا ہو میں بچ یہ دے اندروں من ہٹ نہیں مڑیا کیونکہ جیڑا یوگ سسٹم ہے بندے نو ہٹی کردہ ہے تسی بڑے بڑے جوگیاں نو ہٹی بیکھو گئے بڑے اڑیاں بلکل اڑ جانگے جتے کھلو جاں انہیں بیکھیا بھی ہونے دا پڑا کے میں ہوگے بیاس دا پتر سی سکھ دیو پیو بیاس پربودیا پربودیا دے حرط نے ایک دن بیاس نے پیار کھا سکھ دیو نو سدیا سد کے گول بٹھایا تے کہیں دا بیٹا تُو میں تو بڑی کرنا ہے پر گل اڑ گئی بچھے ہی کہیں دے کی ہو یا جی انہیں تا سوچیا سی ہار پاؤں گئے انہیں کیا جی میرے تُسی میں تے چار چار دن چونکڑا لاؤ کے بیاس سکنا کہیں دے یہ تے چنگی گل دے بڑی نہیں پر میں تے نو دسنا چوننا کھوٹ دے بچھ سپو بڑیا ہویا ہے کھوٹ نو کٹی جانا اور کچھ بھی نہیں یہ دنہ سپو نے نہیں بڑنا اندر تیرا شد نہیں ہویا اس کر کے جنہ چر گرو تے سکھ دی سانج نیڑلا نہیں بڑھ دی انہ چر اندروں او خادمہ نہیں ہوئے گا مانمت دا تیرا اندر اشد دے ہے جے کہیں دے جے بھی اشد دے کہیں دے ہاں اے تے نو پھلے کھا پہ گیا تو وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اے پر گرو لاندہ ساڑا اس کر کے میں ایک دن بینٹی کی تیسی بندہ رب نو ملنہ دا گرو نو کیوں نہیں ماندہ بڑے تو انو اس طرح دے لوگ ملنگے وہ کہیں دے رب سارے تھامت ہے اسی دے انہوں ماندنے جروری تھوڑی گردوارے جاڑا گرو نو تھوڑی ماندنے میں نو ایک کوئی سمجھ آن دی یہ رب نے کیڑا تونوں پڑھ کے ان کا آر توڑنا ہے گرو نے ان کا آر توڑنا ہے بے کھلوئے تھے لا تیری میڑ میں اس لیے بندہ یہ فلسپی کر لیندہ ہے اسی کہیں دے رب نو ماندنے گرو نو نہیں ماندنے ایک ہو رکے پھرکہ ساڑے بھی وہ کہیں دے اسی گرو گرن سیب نو ماندنے اسی پانچ نو نہیں ماندنے اسی پانچ ککاران نو نہیں ماندنے اسی بھی سکھا یہ ساریاں نیتیاں من دیاں نے تیان دینا وہ اپنے آپ نو کورج دے رہے ہیں بچا رہے ہیں سکوٹی کر رہے ہیں ابھی میں کہتے بچ جاؤں کیونکہ یہ ساریاں چیزیں من نو مار دیاں نے تے جنہاں چر من نے مردہ جنہاں چر میں نے مردی ہونا چر توں دی کوئی سواب نہ دیں جدوں بیاس نے صدیہ سکھ دے انہوں کہیں دے بیٹا تو تپسیاں بڑی کیتی ہے پر تیری تپسیاں اگے لکھی نہیں گئی پروان نہیں ہوئی تو اتھے بڑا کچھ کر لیا وہ تھے کھالی پیا تیرا جسٹ رابدے کار بچ کہیں لگے ہیں میں تھے کئی سال آ دیتے کہیں دے دے بچ کی فرق پہندا ہے آہ تُسی اتھے بھی بیکھو کسے نو فیکس کرنی ہو وے ادھر جو مرجی لکھ دے ہو تی اگے کنیکشن نہیں ہویا اتھے نہیں جائے گی اتھے لکھی جائے گی جیڑی گرو چرنا نل جڑن تو بینا بندگی ہے وہ پریکٹیس ہو سکتی ہے چنگی کر لیا مڑا نہیں کم کری جانا چاہی دا کری جانا چاہی دا کیونکہ جدن گرو دے نیڑے ہو آنگے ایک دمو دا وینی پھٹ ملے گا وہ جیڑی پیچھے کیتی ہوئی ہے پر باو پہ جائے گا کرنا نہیں چڑنا چاہی دا پر اے سمجھنا نہیں چاہی دا بھی میں پورا سیرت لگنے انہوں نے کیا پگٹی تو بڑی کی تھی پر گرو تو بینا تیری پگٹی پر وان نہیں ہوئی پہلی باری پیرا تھا نیو جمین نکل گئی انہیں سال لائے تے گئے کدھر کہن لگے ہاں ہون ایک ہور بھی نقص آ گیا تیرے ویچ شدے بندے نو گرو دے چرنا ویچ چکنا بڑا سوک ہے پر ہون تو گرو کل جائے گا نا او دا دروازہ جیڑا بڑا بری کہ تے کہیں دے میں بچوں لانگ جاؤں گا کہیں دے نہیں تیرے آلے دو آلے تپسے آدھے کمبل بھی لیٹے ہو نا آڑ جانہ تے نو لنگا نہیں دینا ہوگا او آڑ جانہ کے تیرے او پوچھ دائجی کتے جاؤں تیان دے ہو تے بیعاظنے کیا بھی ایک جنک ہے جنک او سویلے جنک پر سے دسن گرو دے تاور دے او نا کل جا او تے نو را دسن گے کدھر جانے جنک را جا جس نو او راجے بھی سن تے جوگی پگت بھی سن دویں کم کٹھے کر دے سن اے جوگو نا نکم آیا سی بچ رہنا تے بک رہ رہن جد ہو تھے گئے ان گیا تے صحیح اے سکدیب گیا بیجنک نو مل جانا ہے پر ان بندہ جد ہو جائے گرو کل جڑیاں چیزیں ناروں کٹھیاں چار سال جڑا بندہ پڑے آئے وہ کہا دے تو اس طرح جاندہ جبیں آن بندہ جائے ہیں کمیں جائے گا وہ کہے گا جی آیت زارینے پر میں پروفیسر آن میں انجینئر آن میں انہیں سال فلانے دہا دے جائب چلایا ہے میں فلانے تھا تے انہیں سال انہیں منڈے پڑھائے ہیں ہم انہیں بچ فرق پہ گئے ہیں اس لئے گرو گرنس صاحب کہیں دے جد ہو میرے کل آمیں نا وہ دو صرف توں آیا کر کسے نو نال نہ لے آیا کر تو کلہ آیا کر تو میرے کل کلہ آیا کر نال نہ اپنا جڑا تیرا جڑا بڑا سارا ٹرک پر آیا ہے نا چھوٹے گیاں دا انہوں بار لا آیا کر کٹو کٹ تھوڑے چھرواز تھے پھر پا لے کر جا گئے کٹی پھر انہوں دنیا دے بچ اوہی پا رہے تیرا تم ٹرک تو بینا جیاؤں ہی نہیں سکتا لدیا ہویا ہے کونے دا انہیں جد ہو گیا نا اے گروہ کے سوارے ہو سکھدیب گیا اے دے بچ اے مان سی جنک نے کڑا بارہ سال لائے نے میں دے بارہ سال لائے کیونکہ جنک نے بارہ سال نہیں سن لائے میں جاں گا پر کتے نہ کتے انہوں بھی دس آنگا بھی کیوندی پکتی شاید ہو انہ چر چنکڑا نہ مار سکے جنہ چر میں مار گا اے چی جاں گا انہیں کڑا اے نا ٹائم لائے اج بھی لوگ میندے نے پھلانے نے کنہ چر لائے کنہ چر لائے اے کوئی دیاڑی کرنی ہے چیردہ سبند نہیں سبند دے دے نالے کے میں لائے ہیں اے نی سبند کنہ لائے ہیں سبند اے دے نال کے میں لائے ہیں گل فرق پہ گئے جدو گیا تے پتہ لگا جنک نو خبر ملی بھی ایک نما آدمی ایک بہت بڑا مونی تے نو ملی آ رہے ہیں تے تیرا شش بننا چوندہ ہے او دے پتا نے تے نو پے جیائے بھی توں دا چیلا بان تاں تیرا پار اتارہ ہوئے گا تے جنک جیدے نو برہم گیا نہیں سن انہ نے کیا کوئی گل نہیں آن دے ہو چلو اکو دا میدی خار شکی لونی ہے آہ تھوڑا آجیا تک جا لائے دیو نالک چھوٹا جا اچھے تھاں تے بٹھا دیا گئے ہیں بڑا بندہ سی اکو دا میدیگیاں بہتا نقصان ہوئے ہیں دیکھنا ہے سی جلو تھلے روڑ کے کام بڑھنا سی جدو سکدیو جی آئے ایک توتی لک بنی ہے ایک موٹے تے رکھی ہے تے جدو سوا بے جان لگے نا توتی والو بے کہ ابھی ہو توتی توتی دا بیسے سباندھو نجلے کپڑے نو توکے رکھی ہے چھنگی درہا ساپ توتی تاں پہنے دے ہو او دا نا یہ توکیا ہے میں یہ توکے رکھنا چاہی دا ہے اے دی شفاہی بڑی جروری ہے توتی ایک موٹے تے سی تے ان توتی ہو دے سنیاسی جیسا انہوں نہ کدی توتا ہے نہیں سی وہ میڑی ہے انہوں تاں دو میڑ پہی ہوئی ہے سوچیا بھی ہو تھے بڑے 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 بندے بیٹھے ہونگے بس یہی پہلی نشانی جدو آدمی پریشر بچا گیا وہ سادو ہے نہیں جدو وہ آلے دو آلے دے پریشر بچا گیا وہ تو سادو پناہ قیم ہو گیا ختم ہو گیا انہیں کیا بھی بڑے بڑے درباری نے کی کہن گے بھی منی بڑا بڑا دے توتی بڑی مہلی بار ہی رکھ جائیے جتھے سبا لگی سی باہر ایک تھوڑا جا کلاجہ لگا سی ہو دینا ٹنگ دیتے ہیں ٹنگ کے اندر گیا جا کے جنک نے صدکار کیتا بٹھایا اچھے تھا تھے اجے داس منٹ ہوئے نے بیٹھے آنو بار ہوں ایک بندہ پاچکے آیا کہیں دے بادشاہ سلامت جنک نو کہیں دے اپنے پینڈ نو اگ لگ گئی اس سکھائے ہوئے سنسارے کہیں دے کی گل بنی کہیں دے بجاؤ کہیں دے پربند کر رہے ہیں سبا لگی رہی گالبات ہوندی رہی سکھدیو نے اپنیا سنائیا جنک نے اپنیا گالبات چاہ دے رہی ہیں داس منٹ آباد پھر آدمی آ کہیں دے راجن جنک نو کہیں دے آگ جیڑی ہے ادھے پینڈ نو شہر نو ساڑ چکی ہے تھے ایدھر نو آ رہی ہے جنک کہیں دے کوئی گال نہیں پربند کرو بجاؤ تھوڑا جا فکر ہویا سکھدیو انہوں بھی یہ بندہ کہیں دے جنو آگے لگی دے بھی پرباہ کوئی یہ کہیں دے پھر دس منٹ لنگ گئے تے دس منٹ آنو پھر وہ بندہ آگیا بارو پا جگے انہیں کیا راجن جنک نو کہیں دے کوڑ بیٹھا ہویا سکھدیو مونی انہوں دس ناسی برام گیاں کی ہوندہ ہے او بارو آدمی آیا دوڑ کے کہیں دے راجن او آگتا ہون بیلکل اپنے درواجے دے نیڑے آگی ہے جڑی شہر نو لگی سی درواجے دے نیڑے جدھو انہیں کیا نا درواجے دے نیڑے آگی درواجے دے نیڑے ہو دی توتی ٹنگی ہو اس سکھدیو او ایک دم سکھدیو اٹھ کے بار نو دوڑ پر بار گیا پجیا جنک جی کہیں دے جی کدھر جا رہے ہو کہیں دے جی آگے لگیئے میری توتی نہ سڑ جائے کے دے او تھے آگے کوئی نہیں سے اٹھ کے جنک نے باہن پھڑ لی کہیں دے سکھدیو آجا آندر لا چور بار آگیا ہے کی ہویا پھو کار چھڑ دیتا توتی تے کوئی نہیں چھڑی چیز پکڑی گال پکڑ نال سبانتے یہ نہیں بھی کنوں پھڑے ہوئے چیز کوئی بھی پھڑ لو کوئی بھی چکلو جے سونا چکے ہے دس کلو تے ہو دا بھی پار دس کلو مٹی دس کلو پار تے ہو نہیں ہے نا سونے دے مٹی دے پار وچ پھڑے تھوڑی پہن لگا ہے تیاغ دے آر تکین ہے اصل وچ ترم دی بیا کھی گروگرن سہ پادشاہ نے کی تھی کمیں رہنے یہ ہے کی یہ سوڑا پر یہ پتا ہونا چر نہیں لگ دا جننا چر اس گروہ دی گڑی وچوں سکھ لنگ دا نہیں جدے وچوں چنگی طرح نو آتو آکے سکھ نو لگا دا پھر پورا صاف کر کے لاکے آڑے دو آڑے ساریاں چیدیں جدوں اے کام ہویا تے اے تم اگے پھر اج پہلی باری چٹکا لگا سکھ دیو نو بھی میرے بچ کتے نکسے اے پورے گروہ دی نشانی ہے سکھ نو نکس دس دینا کتے کر کے تیرے پتا لگ گیا تم فڑے آئے سنسار نو آجے تے سنسار دا نیم اے ہے جڑا سنسار نو فڑ دا سنسار نو فڑ دیتا ہے جکڑے آگیا ہونے نے پوچھے آجی کہ میں مینو اپدیش دیو سکھ دیو کہن دا جنکنو میں تو ہونے گروہ تارن کرنے واسطے آیا تے وہ کہن دے بھی ہونے تھوڑا جا لنگر پانی شکنہ ہے برام پوجھ کرنا ہے ٹائم نہیں آجے تے نو چیلا بناؤن دا تم اس طرح کر اوہ تھے تھلے کھڑا ہو جا جا کے سائیڈ تے اوہ تھے باری سی ایک چبارے دن آو تم اوہ تھے کھڑا رہو جنا چر تے نو میں آواز نہیں دین دا اوہ تھوں ہلنا نہیں اوہ تھے کھلو جا جا کے تھلے کھڑا کر دیتا سکھ دے بنا تے اوہ تھوں جنک جی پوجھن شک دے نے تے جھوٹھا پوجھن اوہ تھے اوہ تھے سٹھ دے جھوٹھا پوجھا کیونکہ جننی مہر اندر زیادہ سی اوہ تھے لوڑ پیڑی جھوٹھا پوجھن اوہ تھوڑ دا ہے جھوٹھیاں تھاڑیاں جھوٹھے پتل ہور بھی جیڑے سادو پوجھن شک رہ سن اوہ کہیں دا وگاؤے دے اوہ تھے ساری جھوٹھ اے دے اندروں تاں لینہ ہے وہ جیڑا گمان چڑھے آئے تپسیہ دا تپسیہ دا گمان بہت بڑھا ہے آہ تسی ہون پرگٹ ہویا ویکھو گے ساڑے بچ بے جن نے کمائی کار کے گروہ نور جایا ہے اوہ دی تے کوئی تھاں بندی یہ بعد بھی ساڑے برگے آپ کو اپنا ساری چندہ جھوٹھی پھر لینے اے اوہ نشانی ہے اوہ دی نشانی ہے بلکل اکتہ ہون دا ہے کہ گروہ دا کوئی کم کرنا گروہ دی کار کو نہیں کرنے ایک ہون دا ہے بھی بڑھے بندی کوش کرنے پروان نہ کرنا اے چیز سی تے اوہ تھے کہہ دیتا کہیں دے جا اتھوں جھوٹ پھین دی ہے تے پاہی گرداز جی کہیں دے نے تاج درمت گرمت لئی سیرتر جھوٹ ملی شابہ سی جدہ اتھوں جیوں جیوں پوجن ڈکیا میل اتر گئی درمت ختم ہو گئی گرمت دا پرکاش ہو گیا سیرتے جیوں 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 جھوٹ ڈکی تیوں تیوں ہنکار نو اتھوں پجڑا پیارا اے سیوا دی داد ساتھ گرو نے تان دیتی ملی شابہ سی جدوں اوہ حکم گرو دا چہلیا نا سکھ دیو نے تے جنک نے سدیا تے سادکیش کیا شابہ سکھ دیو تیرے بچ بڑی حیمت ہے توں اپنے ہنکار نو ختم کر دیتا ہے اگے کھڑا رہے ہیں مٹ گیا تیرے بچوں ہنکار توں لین ہو گیا ہے اکدے بچ وہ دا روپ بن گیا ہے پھر کہیں دے گرو دیو پدیش اویش کر گرو دیو پدیش نو پروان کر لیا پگت جنک انہیں سکھ دیو نے پروان کی لے لی گرب نیوار جگت گرداسی گرو دے داس ہو کے انکار نو تیاغ دیتا سیوہ کیتی حکم منیا کامنا کوئی نہیں ہے چاہیدہ کچھ نہیں کچھ چاہیدہ نہیں بس اپنا آپ چلا دیتا ہے اپنا آپ دے دیتا ہے اے ملندہ راہ ساتھ کرو نے دسیا پڑیش پانکتی لوں پیار نال سیوہ کرت ہوئے نہیں کامی 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 مان جاگ پیا سیوہ کرت ہوئے نہیں کامنا کوئے نہیں کامی سمابت ہوگیا اندر توپ گیا اچھا مکت ہوگیا جیوان ایسے نو مکتی کیا گربانی دے مچ گرب نوار ہنکار نو نوار دیتا جگت گردہ سی پیری پی پاکھاک ہوئے پاکھاک پاکھاک دا ارتھے چرن توڑ ہو جانا نمرتا بچا جانا اپنے گرو دی پیری پہ کے چرن توڑ بند گئے سکھ دیو تیشہ باس ملی پروان ہو گئے گرمت پاہو پگت پر گا سی اون اے پگتی بکھری یہ نو پاہو پگتی کہیں دے اوہ ہاٹ پگتی سی اوہ ہاٹ نل کیتی گی سی ہاٹ دا مطلب سی کارکے کچھ منگنا کچھ بند دی کوشش کرنی وڈے بڑھن دی کوشش کرنی اوہ ختم ہو گئی صرف پریم تیت پریم بھی چلے گئے گرمت پاہو پگت پر گا سی گرمک سکھ فال سہج نواز اس طرح سکھ فال پربود نام دی دات پرابط ہوئی اور سہج نواز دی پرابطی ہندی ہے پائی گرداز جی ادھر ادھارن دے رہنے پہ جے سکھی اس ٹرنال کمائی جائے ایک کتاب پہلا جیون سکھ دے ابدہ ہوتو سی سنے ہیں جیڑا ہٹ دے آس رے سی جیڑا کچھ آپنے آپنے بناؤن دے آس رے سی پر دوچھا جیون جیڑا آپنے آپنے لین کرنواستے سی اوہ دے بچ آپنے آپنے لین کرنواستے سی اوہ نہ نکر کے بکھایا ایک کو پوڑی دیویاں کیا ہو سکی اوہ کچھ سمو گرو شبنال سانج پائیے سارے انہوں بولن دی کرپا کرنی واہِ گروہ واہے 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 گروہ آہے 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 گروہ موسیقی